السلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب آج میں آپ کے لئے فرائی سوائیوں کی ریسپی لے کے آئی ہوں جو کہ بہت ہی ڈیفرنٹ سٹائل سے بنائی جاتی ہیں اور بہت جلدی بن جاتی ہیں تو چلیں ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں ایک پین میں دو کپ پانی لے لیا اور اس کے بیچ میں میں نے ایک کپ چینی ایڈ کر دی اور اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں 1 فورٹ ٹی سپون اورنج فوٹ کلر یوز کیا اس میں میں نے اور بس اس کو مکس کر لینا اس کا ہم نے شیرہ وغیرہ تو نہیں بنانا بس اتنا اس کو پانی کو کرنا ہے کہ بوائل ہو کے چینی بلکل اس میں ڈیزولو ہو جائے تو دوسری طرف میں نے چار ادد لائچیاں لے لی اس کو میں نے ہلکا سا پیس لیا تاکہ اس کا موں کھول جائے ساتھ ہی میں نے کچھ ڈرائی فروٹ لیا جس کے بیٹ میں تو میں نے کچھ بادام لے لیے پیستہ لے لیا خروٹ لے لیا اور اس کو میں نے ہلکا ہلکا موٹا موٹا پیس لیا اور اس کے بیچ میں میں نے کوکونٹ ثابت بھی یوز کیا ہے اور شریڈڈ بھی یوز کیا ہے جسی طرح شوگر سیرپ جو ہم نے بنایا تھا وہ ریڈی ہو گیا ہے چینی اچھے سے گھل گئی ہے تو میں نے پین میں ون تھرڈ کپ دیسی کھی لے کے اس کے بیچ میں لائچیاں جب گرم ہو جائے تو ایٹ کر دی اور ایک آدھے منٹ کے لیے میں ان لائچیوں کے ساتھ ان کو بھون لوں گی گھی میں اور تاکہ جب خوشبو آنے لگے تو اس ٹائم کے اوپر سوئیاں میں لے کے اس میں ایٹ کر دوں گی میں نے ان کو بہت چھوٹا چھوٹا نہیں تھوڑا بلکہ تھوڑا سا ان کو لمبا ہی رکھا ہے پورا پیکٹ میں نے یوز کیا ہے اور بس اس کو ہم نے اس گھی کے ساتھ میڈیم لو کے اوپر ہلکا سنیری کرنا ہے اس کو بہت زیادہ براؤن بھی نہیں کرنا اور بہت زیادہ تیز ہیٹ کے اوپر بھی نہیں کرنا ورنہ ایک دم سے یہ جل جائیں گی اور جب ہلکی سی سنیری ہو جائیں تو اس ٹائم پہ میں نے جو پستے لیے تھے اور کوکون ایٹ لیا تھا وہ بھی ایٹ کر دیا وہ ان سوئیوں کے ساتھ ہی پستے بھی فرائی ہو جائیں گے بھون جائیں گے تو بس ان کو ہم نے تھوڑی دیر کے لیے پکاتے رہنا ہے اور جب اس کا کلر چینج ہو جائے تو اس ٹائم کے اوپر جو سیرف ہم نے بنایا تھا چینی کا اس کو ہم ان سوئیوں پہ ایٹ کر دیں گے اور پھر اچھے سے جب دپ ہو جائیں اس کے بیچ میں سوئیاں ان کو کر کے ایک آدھے منٹ کے لیے ہلکا سا ایسے ہی اس کو مکس کریں گے اور ٹوانٹی منٹ کے لیے اس کو ہم کور کر کے سٹیم کے اوپر پکائیں گے جسے یہ اچھے سے نرم ہو جائیں گی کور کرنے سے پہلے اس کے بیچ میں ہم ایک چیز اور ایٹ کریں گے اس کے بیچ میں میں نے شریڈڈ کوکونٹ بھی ایٹ کر دیا تھوڑا سا اور اس کو مکس کر لیں گے اور بس اس کو ہم کور کر دیں گے ٹوانٹی منٹ کے لیے اور اس سوئیاں بنانے کے لیے میں نے دیسی گھی کا استعمال کی آپ ریگولر آئل میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو دیسی گھی میں بنائیں گے تو اس کا ٹیسٹ اور آپ کو بہت ڈیفرنٹ لگے گا اور زیادہ لذیذ بنیں گی تو بس یہاں پہ میں نے اس کو کور کر دیا ہے اور آپ کو دکھاتی ہوں ٹوانٹی منٹ کے بعد یہ دیکھیں یہ ان کی پوزیشن ہے اس سوئیوں کی ہلکا سا مجھے لگ رہے اس میں توڑا سا بھی اور پانی ڈرائی ہونا چاہیے تو میں اس کو کچھ ایک تو منٹ کے لیے دوبارہ سے کور کر دوں گی اور بس میں نے اسے کچھ منٹ رکھا اور دیکھیں آپ بالکل پرفیکٹ ہیں سوئیاں ایک ایک اس کا دانہ تو نہیں کہہ سکتے اس کا دھاگہ ایک ایک سیپریٹ ہے بالکل بھی یہ جڑی ہوئی نہیں ہے آپس میں اس کو میں نے ڈیش اٹ کر لیا یہاں پہ اور ساتھی میں نے اس کے اوپر شریڈڈ کوکونٹ دوبارہ سپرنکل کر دیا کچھ بچے ہوئے جو ڈرائی فروٹ ہم نے رکھے تھے وہ میں اس کے اوپر سپرنکل کر دوں گی اور بس مزیدار سوئیاں ریڈی ہیں آپ ان کو ضرور ٹرائی کریں بہت ہی خوشبودار اور ذائکہ دار ہیں اور بہت جلدی بن جانے والی ہیں تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے گی اگر اچھی لگے تو تھمز اپ دینا نہ بھولیں لائک کریں شیئر کریں اور سبکرائب کریں اور نیکس ٹائم ایک اور ریسپی کے ساتھ آنگی تب تک کے لیے تافیز